ایک جنگل میں بہت سے پرندے بہت پیار سے رہتے تھے ایک دن گوری کووی کو بول رہی ہوتی ہے سنتے ہو بہت دن ہو گئے ہم نے مچھلیاں نہیں کھائی ببلو بھی بہت زد کر رہا ہے مچھلی کھانے کی ارے مجھے مچھلی پکڑنا تو بہت مشکل کام لگتا ہے میں نہیں جا سکتا مجھے پتا تھا آپ ایسا ہی بولیں گے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ارے یہ کیا آپ تو دنیا کا کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر سکتے اسی لیے ہی تو جنگل کے سارے جانور آپ کو آلسی کہتے ہیں ارے تمہیں کیا پتا پہلے میں بہت مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتا تھا میں ایک ہی دفعہ میں بہت ساری مچھلیاں پکڑا کرتا تھا اب جانی بھی دیجئے اس کا مطلب اب آپ بڑے ہو گئے ہیں کیا تم مجھے بڑا بول رہی ہو اب دیکھنا میں ابھی جاتا ہوں اور اتنی مچھلیاں پکڑ کر لاؤں گا کہ تم ایک دفعہ میں کھا ہی نہیں سکو گی یہ بول کر کالو ندی کی طرف چلا جاتا ہے اور گوری اور ببلو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہستے ہیں ہاں 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 جنگل میں بہت تیز بارش ابھی ابھی ہوئی ہے بارش کا پانی بڑھنے سے ندی میں پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی بڑھ گئی تھی کالو مچھلیاں پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن بہت محنت کرنے پر آخر ایک مچھلی تو پکڑ ہی لیتا ہے شکر ہے بابا خالی ہاتھ گھر جانے سے اچھا ہے میں ایک مچھلی گھر لے کر جاتا ہوں آخر میری عزت کا سوال ہے پھر کالو مچھلی لے کر اڑھنے لگتا ہے لیکن وہ آگے جا ہی نہیں پا رہا تھا اسے پیچھے سے ایک چڑیل نے پکڑ لیا تھا کالو یہ دیکھ کر بہت در جاتا ہے چڑیل کہتی ہے میں تمہیں چھوٹ ہوں گی لیکن مجھے یہ مچھلی چاہیے وہ چڑیل کو مچھلی دیکھ کر اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گوری کے پاس آ کر ساری بات بتاتا ہے بہت دھرا ہوا ہوتا ہے گوری کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا وہ سمجھتی ہے کالو جھوٹ بول رہا ہے اور کالو وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور اپنے دوستوں کو سب بتاتا ہے سب برندے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تو کبوتر بولتا ہے میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے میں بہت ماہر ہوں مچھلیاں پکڑنے میں وہ کبوتر بہت بہادری سے جاتا ہے اسے ایک نہیں بلکہ دو دو چڑیلیں دیکھتی ہیں جیسے ہی وہ اُلٹے پر بھاگنے لگتا ہے ایک چڑیل بھی اس کے پیچھے ہو لیتی ہے وہ بہت گپرا جاتا ہے لیکن دل میں سوچتا ہے ایسے بھاگنے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا میں ان کو مچھلیوں کا لالچ دیتا ہوں جیسے انہوں نے کالو کو چھوڑ دیا تھا ویسے ہی مجھے بھی چھوڑ دیں گی پھر وہ رک کر بولتا ہے تو چڑیل چار مچھلیوں پر راضی ہو جاتی ہے اور تب ہی دونوں چڑیلوں نے دو دو مچھلیاں باٹ کر کھائیں اور تب ہی کبوتر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر وہ واپس سب کے پاس آتا ہے سب پرندے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں توٹا بولتا ہے کیا ہوا کبوتر تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو ارے میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کالو سچ بول رہا تھا بلکہ وہاں تو ایک نہیں بلکہ دو دو چڑیلیں ہیں ندی کے پاس والے ایک پیڑ پر گھات لگائے بیٹھی ہوئی ہیں اگر انہیں مچھلیاں نہیں ملی تو وہ ہمیں کھا جائیں گی پھر توٹے نے اپنی اکل لڑائی ارے یہ سچ بات ہے انہیں مچھلیاں کھانا بہت پسند ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ تھوڑی مچھلیوں کے بدلے کالو اور کبوتر کو چھوڑتی پھر اچانک سمجھدار الو یہ بات جان لیتا ہے لکھتا ہے وہ چڑیلیں پانی سے ڈرتی ہیں سب پرندوں نے الو کی بات سے ہامی بری تب ہی تو وہ خود پانی میں نہیں اترتی پھر الو کالو کو بولتا ہے مجھے وہ درخت دکھاؤ اگر وہ پانی سے ڈرتی ہیں تو اس بارش میں بھی وہ پریشان ہوگی پھر کالو اور الو اس درخت کے پاس آ جاتے ہیں وہ دونوں چڑیلیں اس درخت میں دروازہ بند کر کے اندر ہی بند تھی پھر الو ان کے درخت کے پاس جا کر بولتا ہے دروازہ کھولو ہم تمہارے لیے مچھلیاں لائے ہیں اندر سے آواز آتی ہے ابھی جاؤ یہاں سے بارش بند ہونے کے بعد آنا پھر ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی بات ہیں چڑیلیں پانی سے ہی ڈرتی ہیں سارے پرندے مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں الو بولتا ہے اب ہم سب ہاتھی راجہ کے پاس چلتے ہیں اب تو وہی ہماری مدد کریں گے سارے پرندے ہاتھی کے پاس جاتے ہیں الو ہاتھی کے کان میں کچھ بولتا ہے اب یہاں بات کچھ ایسی تھی کہ ہاتھی بھی ان سے پریشان تھا کیونکہ وہ مجھے بھی پانی نہیں پینے دیتی تھی ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں اس پیڑ کو توڑ کر پانی میں گرا دیتا ہے دونوں چڑیلیں بہت شور مچاتی ہے کیونکہ کالو نے دروازہ بھی باہر سے بند کر لیا تھا پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت آنکھوں سے اوجل ہو گیا چڑیا بولتی ہے اب اس پیڑ میں پانی چلا جائے گا تو یہ دونوں بچ نہیں پائیں گی پھر سارے پرندے مل کر ہستے ہیں کہکہ لگاتے ہیں اور علو اور ہاتھی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں